یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے ریڈیو پاکستان ورکرز چاہے وہ کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا وہ کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں یہ ان کا دن ہے آج ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہے کسی بھی ملک کی جو ریڈ کی ہڈی ہیں وہ اس کی ورک فورس ہوتی ہے ہم نے ان کو عزت دینی ہے ہم نے ان کو معاشرے میں ایک مقام دینا ہے ان کی ویجس کی اوپر ہم نے ہر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ویجز کی اوپر ضرور نظر رکھے مہنگائی کے اس زمانے میں جب انفلیشن پوری دنیا میں ریکارڈ بریک کر رہی ہو تو یہ وہ طبقہ ہے جس کے لیے حکومت اور خاص طور پر حکومت پاکستان جب ان کو لوک آفٹر کرے گی تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اسی لیبر ڈے کے والے سے آج ہمیں جوائن کیا ہے ٹکا خان صاحب نے ٹکا خان پاکستان کی جس کو کھا جاتا ہے آل پاکستان نیوز پیپرز فیڈریشن اس کے سیکٹری جنرل ہیں اس کے علاوہ یہ سابق کا فیڈرل منسٹر بھی رہے اور گرمنٹہ پاکستان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ایک تو خاص طور پر ان کی اپنی انڈسٹری نیوز پیپر انڈسٹری کے والے سے بات کریں گے پھر ہم لیبر ڈے کے والے سے بھی ان سے بات کریں گے ان کی ویوز جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کافی کیا جا چکا ہے یا کچھ اور کرنا باقی ہے اس ملک کے مزدور کسان اور اس ملک کی ورک فورس جو ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس کی اپ لفٹ کے لیے حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے وسیع تجربہ ان کا ہے انتہائی ایکسپیرینسٹ پرنٹ میڈیا کے کی شخصیت ہیں یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے پرنٹ میڈیا میں اپنے کام کا آغاز کیسے کیا اور آج جس مقام پہ پہنچے ہیں یعنی انہوں نے بڑی ہمبل ان کی بیگننگ تھی اس کے بعد انہوں نے رائس کیا اور ایون فیڈل منسٹر تک اس ملک کے اندر ان کو عزت دی گئی ان کی اپنی کابشوں کی وجہ سے ان کی اپنی ہارڈ ورک کی وجہ سے ان کی اپنی محنت کی وجہ سے ہوا اور ٹکا خان صاحب سے بڑی کینڈ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے تمہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ پاکستان کی پاڈکاسٹ میں ٹکا خان یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اس کام کا جس کو پرنٹ نیوز میڈیا کھا جاتا ہے اس کی ابتدا آپ نے کب کی اور کیسے کی اصل میں میرے والد صاحب جائے نا وہ نصیحتیں کرتے تھے بعض نصیحتیں میں ان سے بہت عمل کیا وہ کہتے ہیں رزقی علال کھانا ٹکا خان رزقی علال کی تلاش کرنا تو رزقی علال اخبار فروشی میں مجھے سب سے زیادہ نظر ہے صبح تین وجہ اٹھنا کئیں کلومیٹر سیکل چلانا میں نے اس سے نصیحت کو سامنے رکھ کر تو میں نے یہ آپ نے کب شروع کیا تھا یہ سیونٹی ون میں سیونٹی ون میں اسلام آباس میں نے جب صرف اور صرف پرنٹ میڈیا تھا اور ریڈیو پاکستان تھا اور پی ٹی وی شاید ہوگا اور پی ٹی وی بھی شاید تو رزقی علال کی تلاش یہ اس شعبے میں مجھے لائی ایک چیز دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے ایسے آپ کے ساتھ گفشپ کرتے میں بات کی تھی کہ اخبار ہمارے گھر میں آتا تھا شروع سے ون کے میں دوسری تیسری کلاس میں تھا تو وہ میرے والد صاحب کوئی سیاستدان نہیں تھے وقت مزدور تھے لیکن میری ایجوکیشن کے لیے میری ہاؤ نو کو میں اضافہ ہو وہ رات کو آگے کہتے ہیں بج مجھے پڑھ کے سنا تو سرخی اسے لے کہ ایک چھوٹے سے شہر تھا کہ آغاز آپ نے کیا آپ اخبارات گھروں میں تقسیم کرتے تھے جی ہاں والد صاحب جب رات کو آپ پہنچتے تھے تو اس وقت تو آئی وہ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا تو یہ پارٹ ٹائم آپ نے کہا یہ تو بعد میں کیا آفٹر یعنی والد صاحب اس وقت جب میں سکول جا رہا تھا تو اس وقت میں اخباری دنیا میں نہیں تھا نہیں تھا تو آپ سے کہا کرتے تھے کہ اخبار ہمارے انہوں نے گھر لگوائی ہوئی تھی گھر اور وہ شام کو آگے پوری اخبار مجھ سے سنتے تھے اور ان کا مدہ یہ تھا کہ یار میں اس کی ٹوشن تو نہیں لگا سکتا یا کسی بڑی اچھی سکول میں انگریزی سکول میں داخل نہیں کروا سکتا وہ ایک مسدور تھے تو میں اس کو کیسے ایجوکیٹ کروں تو یہ ان کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم بھی خبریں سنا تو اس سے مجھے اتنی اویرنس ملی کہ میں دسوی میں جب تھا تو مجھے پتہ تھا دنیا میں ملک کتنے ہیں ملک کے اندر انہیں بادشاہ کوہنیت ہیں جمہوریت کہاں پر ہے ڈکٹیٹرشپ کہاں پر ہے اور بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں انسان کے کیا کامارے کے حقوق ہیں اس ملک کے اندر یہ اس چیز نے مجھے اویرنس دی اور یہ میرے والد صاحب کی میرے مربانی تھی اچھا پھر آپ نے باقاعدہ کام کب سٹارٹ کیا باقاعدہ کام میں جب تقریبا سیمنٹی بن میں میں آیا تھا اسلامباد اور جب میں نے میٹرک کیا تھا اس کے بعد وسائل نہیں تھے گئے میں کالج میں داخل ہو لیتا تو ارادہ تو یہ تھا کہ کام بھی کروں گا اور پرائیویٹ پڑھوں گا بھی اچھا تو پھر میں اسلامباد میں آیا اور یہاں ایک سبزی کی ایک جگہ خالی تھی کھوکھا سا خالی تھا وہ میں نے پچھتر پہ مہینے پہ قرائے پہ لیا اس گلی میں اخبار فروش بوت رہتے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سبزی وغیرہ تو مجھے کہتے تھے خان صاحب صبح چار بجے جاتے ہو آٹھ بجے تک بیٹھے رہتے ہو ہمارے والے کام میں کیوں نہیں آتے میں نے کہا میں ایسی کام کی تلاش میں ہوں تو آپ کا کمیشن وغیرہ کیا ہے آپ کو کیا ملتا ہے اس میں ساری میں نے معلومات کٹھی کی اور پھر اسی گلی میں رہنے والے ایک آدمی کے ساتھ میں نے کام شروع کر دی اور وہ جو کھوکھا تھا جس کو مالک ہے اس کو واپس کر دی تو پھر بس وہ اخبار فروشی جب کی تو دیکھا کہ جو ہمارے اسلامباد میں اس وقت کوئی سو پچاس لوگ تھے تو ان کے ساتھ مل کے پھر میں نے کیونکہ میں سکول میں بھی آپ کو بتایا میں جنرل منیٹر تھا یعنی ایک منیٹروں کے اوپر ہوئے ہائی سکول میں ہوتا ہے جنرل منیٹر اب ویرنس تھی مجھے بچپن تھی ایک لیڈرشپ میرے اندر موجود تھی ایک مطلب بندلنا چاہیے سب چیزوں کو ظلم کو بند ہونا چاہیے پر جب میں ادھر آیا تو پھر جو پرانی یونین چل رہی تھی اس میں شامل ہوا میں جنرل سیکٹری بن گیا اسلامباد یونین کا اچھا ٹھیک ہے الیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ سیونٹی ٹو میں اور سیونٹی ٹو سے لے کر ایٹی فور تک میں اسلامباد کا جنرل سیکٹری جالے لیکن پورے ملک میں لوگوں کو کہا ٹھیک کرتا رہا وزر کرتا رہا فیڈریشن ہماری موجود تھی لیکن ڈیڈ تھی اولڈ ایج لوگ تھے تھک چکے تھے پھر میں نے سفر شروع کیا کراچی سے بلوچستان سے کوئٹا سے ہوتا ہوا پشاور سے ہوتا ہوا لوگوں کو کٹھے کرتا ہوا تنظیم سازی کرتا ہوا پھر میں نے اس فیڈریشن کی بنیاد رکھی آل پاکستان موجود تھی بہت موجود ہمارے بزرگوں نے لیکن بزرگ اوور ایج ہو چکے میں نے اس کو بہت آگے بڑھا ہے پھر انیس سو چوراسی میں میں پہلی دور جنرل سیکٹری منتخب ہو بقاعدہ ہمارے الیکشن ہے ہماری بائی لاز کی بک ہے کتاب ہے آئین کی کتاب ہے بقاعدہ بڑا جمہوری ادارہ ہے چاروں صوبوں کے اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ ہیں پوری ایک کیابنٹ ہے اور تقریباً ڈیٹی تھاؤزنڈ اس کے بقاعدہ ممبر ہیں تو پھر اس تنظیم کو آرگنائز کیا پھر ان کے حقوق کے لئے جدوجید شروع کی اور آپ یقین کر لو کہ لندن میں امریکہ میں جیپین میں جتنی کمیشن لیتا ہے نا اخبار پاکستان میں بھی اتنی عملی تھے ایکول ٹو ترک کی یافتہ ممالک میں لے گیا کمپرومائز نہیں کیا مالکان سے بارگیننگ بھی کی سٹرائک بھی کی جس طریقے سے دوستی بھی کی سب کچھ کیا حکمت عملی کر کے تو اب اگر جو بیس روپے کا اخبار ہے نا اس میں آٹھ روپے ہمارے اور اخبار بھی ہم ادارہ لیتے ہیں فورٹی ڈیز کے ادار پر تو یہ ایک میں نے جو بہتے ہیں خوب کسی مجھے اچھا ٹکر صاحب اگر آپ بات کریں میڈیا کی میڈیا ایوالو ہوا جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پرنٹ میڈیا تھا پاکستان کے اخبارات تھے ریڈیو پاکستان تھا اور پاکستان ٹیلی ویژن ابھی اس کی کم عمر تھی لیکن پاکستان ٹیلی ویژن اس کے بھی ٹائمنگ ایولوشن ہے جس طرح آپ نے زندگی کا آغاز کیا پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے کتنے مرحل تحکیے پھر آپ اپنے پوزیشن پہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ایوالو ہو رہا تھا جیس سر آپ نے یہ چیزیں اپنی نظر سے دیکھیں پاکستان کو ایوالو ہوتے دیکھا تو آپ کے خیال میں کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آہ ملک کی ہسٹری میں جو جب آپ نے آہ آپ نے جب پرنٹ میڈیا کے ساتھ آپ پہ ٹیش ہوئے تو آپ کے خیال میں کیا وہ مارکرز ہیں کیا وہ امپورٹنٹ آہ مائنسٹونز ہیں جن کو آپ آج بھی یاد کریں گے جب آپ آہ پولیٹیکل ایولوشن کی بات کریں بات یہ ہے کہ ہم چلو آہ میڈیا کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں ہم ریڈیو سے شروع کرتے ہیں اخبارات تو بڑے کم تھے نا وہ آپ کو بتایا ایک دو تین اخبار تھے شروع میں جب بلکل ریڈیو پاکستان کا پاکستان کے صافتی زندگی میں معاشرتی زندگی میں سیاسی زندگی میں عدب کی زندگی میں سب سے بڑا کردار ریڈیو پاکستان کا جسے ریکنائز نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں نہیں کیا گیا اگر ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے تو آج ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی اپنی کانونیاں ہوتی گھر ہوتے ان کی عزت کی جاتی ان کی تنخہیں مسئل ہی ہوتے ریڈیو کا بڑا کردار رہا ہے بعد میں دیکھیں جب ہمارے پاس وسائل آگئے ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑے چند تین دو تین اخبار تھے پھر اخبارات کی ایک لہر آئی پھر الیکٹک میڈیا آیا لیکن یہ بہت بعد میں آ رہا ہے بنیادی جو پاکستان کے بنیادوں میں جن جن اداروں کا کردار ہے بہت سارے اداروں کا ہے میں سمجھوں ریڈیو پاکستان کا بہت بڑا کردار اور اسے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے میں تو کرتا ہوں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ریڈیو کا بڑا امپورٹن رور کیونکہ ریڈیو ایک ایسا میڈیو میں ہے جو انکسپنسیو ہے کام قیمت پر ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر آپ خرید سکتے ہیں وہ اپنے گھر پہ اپنے سرانے کے نیچے اپنے بیٹ کے اوپر آپ اس کو سن سکتے ہیں تو اب میڈیا وہ زمانے کی آپ بات کریں جب آپ کہتے ہیں ریڈیو تھا اور ٹی وی نے آیا تھا اور پرنٹ میڈیا تھا اگر فاس فاورڈ کریں اگر آج میں پہنچ جائیں تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویشن چینلز کی برمار ہے پرنٹ میڈیا بھی موجود ہے مگر اتنی مگر میں آپ کو انواد دیکھیں ریڈیو کی ایمی ایہ جب بھی ختم نہیں ہے نی نی میں اسی طرف پڑھی ہے میں یہ آپ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا میں تو ریڈیو آج بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اتنا ہی اہم میڈیم سمجھا جاتا ہے اس کو اب دیکھیں تو ایف ایم کا جو اجراء ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑا پاپلور بھی ہو گیا لیکن پاکستان کی طرف لوٹ کے اگر آپ آ جائیں تو آج بھی ہماری ساٹھ فیصد عبادی جو رول پارٹس میں رہتی ہے گاؤں میں رہتی ہے وہ تو ریڈیو میں کہنے ہو تو اس کے جو اپروچ ہے نا جو مناسب اس کے وسائل ہیں اس میں ریڈیو ہے وہ سنتے ہیں تو آپ ریڈیو سے منسلح کرے میں رہا اس زمانے میں اور کیا آپ کی کنٹریبیوشن کیا تھی میں تو جب آگے میں نے یہاں کام شروع کیا تو جو سب سے پہلے چیز میں نے جب تھوڑے سے وسائلیں دخلی تھی تو وہ ریڈیو ہی تھا اور مجھے یاد ہے میں جی سیون میں رہتا تھا تو یہ پاکستان میں بعض ایسے پروگرام بھی ریڈیو میں آئے ہیں جو لوگوں کے خون میں رچ بس گئے تھے وہ نہ سنے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی ٹھیک ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیلڈ کرنے میں خاص کر صافتی مدان میں بھی کلسٹریٹ کے حوالے سے بھی ریڈیو کا بڑا کردہ اور اگر میرے بس میں اور کبھی میں انفارمیشن منسٹر بن گیا ریڈیو والوں کے لیے بہت کچھ کروں اور میں ان لوگوں کو بھی تلاش کروں گا اگر وہ زندہ ہوئے جو شروع میں اس کے ساتھ تھی انہیں ہم اپریشیٹ کریں انہیں بلائیں انہیں میڈل دیں انہیں پلاڑ دیں انہیں گئیں گھر بنا ہو یہاں پہ ہمیرے ملک میں ایک چیز جو ہے نا کام کرنے والے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ حصلہ بڑی لوگوں کا اور لوگ شارٹ کارٹ کے چکر سے نکنے اچھا ٹکا خان ابھی آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا بھی بہت یوٹیوبرز آگے ہوئے ہیں وی لاغز آپ دیکھتے ہیں وہ بھی چل پڑے ہیں ٹیلی ویجن کے ٹاک شوز بھی ہیں اور لا تعداد ٹاک شوز ہیں میڈیا کی برمار ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو فیک نیوز بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پروپگنڈا بڑھ گیا ہے نیگٹیوٹی بڑھ گیا ہے جو تلخیہ پیدا کر رہی ہیں ریڈیو کو یہ کریڈ جاتا ہے کہ اس نے محبتیں پیدا کیا انفرمیشن دی لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہمارے خاص کر دیکھوں جی میں باہر کے ریڈیو تو نہیں سنتا اپنے سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس ریڈیو کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس میں کام کرنے والے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ریڈیو اس ملک کی بڑی خدمت آ رہے اور ہمیں اس طرح توجہ بھی دینے چاہیے تو یار یہ کون کیا کر رہا ہے اب دیکھیں چینل میں ایسے ایسے بحث مباسے ہیں جو تقسیم میں در تقسیم کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اچھا میں آپ کی باپس آپ کی طرف آؤں تو آپ کا سفر کا آغاز آپ نے کہا کہ آپ ایک ہاکر کے طور پر آپ نے کیا پھر ایک وقت آیا کہ آپ منسٹر بنیں یہ سفر کتنا لمبا تھا کتنا تکلیف دے تھا یا کتنا خوشگوار تھا ایک ہاکر سے لے کے ایک منسٹر بننے تھا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی کرتا تھا پھر جب وسائل ایسے نہیں تھے کہ میں کالج جا سکتا کوشش میں نے کی تھی لیکن وہ نہیں کر سکا میٹریک تک میں نے ہائی سکول تک میں گیا ہوں اس کے بعد پھر جب میں اسلامباد میں آیا تو پھر میں نے آپ کو بتانا کہ میں اپنے والد سے بڑا امپریس تھا ہمارا والد بڑا جنٹلمن بڑا پرنسپل والے آدمی اور بڑا پولائٹ تھے وہ غصہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ان سے ان سے جو نصیتیں تھی وہ میں نے پلے باندھی اس میں ایک یہ بھی تھی رسک حلال کی تلاش تو یہ مجھے لگا کہ یہ کام جو ہے اس میں کوئی قیمت لکھی ہوئی ہے کمیشن تیہ ہے آپ نے خدمت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے جب میں آیا تو ادھر جو اس فقط معاول تھا نا ہمارا ایک نیوز ایجنٹ ہوتا تھا وہ جگیردائی ٹائپ ہوتا تھا اس کا اپنا ایک رویہ تھا تو ساری چیز ہوں تو پھر میرے اندر جو ایک انقلابی تھا ایک مادہ اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر میں یونین میں آیا پھر میں یونین میں آگا پھر میں نے پہلے اسلام آباد میں میں نے پہلے کام کر کے دکھا کے پھر ملک کو چیلنج کیا میں نے اسلام آیا تو اسلام آباد کے اخبار فوشن کو پلارٹ دلوائے گھر بنوا کے دیئے کمیشن فورٹی پرسنٹ تک ان کی لے گیا جب ان کو کام کر کے میں نے اسلام آباد میں دکھایا کہ جو اخبار فوش تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام آباد میں میرا گھر ہوگا تو ون ہنڈر سکٹی ون گھر ہم نے بنوائے چیک شداد تھا ٹھیک ہے نا سی ڈی اے سے پلارٹ لے گئے دس ہزار پانچ سو روپے میں ہمیں پلارٹ ملا وہ بھی قسطوں پر مگر یہ میری ایفرٹ تھی گردی جی صاحب تھے زیاو لک کا دور تھا وہ بہرالہ میں تو اس میں مناسب میں مدد کی گئے اور اس دور میں پھر ہم نے ہم نے ہم نے گھر بھی بنائے کمیشن میں اضافہ کر پھر میں نے اسلام آباد پنڈی میں جب کام کر کے لوگوں کو کھڑا کر کے مضبوط کر کے تو پھر میں باہر نکلا پھر آپ یقین کر لیں پھر پشاور سے آپ کوٹہ چلے جائیں کوٹہ سے آپ کراچی چلے جائیں کراچی سے آپ لاہور واپس آ جائیں لاہور کے بارے آپ کشمیر چلے پورے ملک کے اندر پھر میں نے تنظیم سازی کی اس کا ایک آئین بنایا اس کی کتابیں چھپائیں اس کو اپروو کروایا اپنی جنرل باڈی بلا کے پھر ہم نے جدل جید شروع کر دی آگے بڑھنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو برطانیہ میں اخبار فروش کو مل رہا ہے جو امریکہ میں اخبار فروش کو کمیشن مل رہا ہے وہ ہمیں مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے آچھا آچھا ٹھیک اچھا ٹکا صاحب اگر آپ آپ نے بات کی کہ بے پناہ جارے آپ نے محنت کی محنت کے بعد ہی اس مقام تک آپ پہنچے اخبار فروش اور اخبار کا جو مالک ہے جب اخبار نکلتا ہے تو آپ کے بغیر لوگوں کے دروازے تک نہیں پہنچتا اس کی وجہ ہے مثلا میں اخبار فروش ہوں میرے پاس دو سو گارے میں ان کو بیٹ کار لیتا ہوں اخبار پہنچا سکتا ہوں اب سلام آباد میں چار سو اخبار فروش ہیں اگر مالک ہمارے نظام کو نہ اپنائے اپنے ایمپلائیز رکھے اسے چار سو بندے رکھنے پڑیں گے چار سو تو وہ تو یہ تنخواہ ویجیزی نہیں دے سکتا یہ ایک بولا زبردست سسٹم ہے کہ اس کے ذمہ داری ختم ہے چھاپنے کے بعد وہ تو جب نیوز ایجنڈ میں قرر کرتا ہے اسے ایڈوانس کیوں پھی لیتا ہے چالیس دن کا بھی ایڈوانس لے لیتا ہے ہر کوئی انتظار کرتا ہے جب صبح اٹھتا ہے دروازہ کھولتا ہے تو اس کے دروازے کے باہر یا اس کے گراج میں کارپارک میں اس کو اخبار ملتا ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ بڑا جلدی اٹھتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں اخبار کے بندلز اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گھر گھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام بھی تو نہیں ہے کام مشکل ہے سر ایک تو اس کے اٹھنے کا ٹائم بڑا دیفکلت ہے سب کو تقریبا ساڑے تین بجے اٹھ کے چار بجے تک اخبار مارکیٹ آنا ہوتے ہیں سار سوہ چار بجے اخبار آ جاتے ہیں پھر اخبار بھی کہیں حصو میں ہوتے ہیں وہ لے کے پھر انہیں فورڈ کرنا پھر اس کی پیمٹ کرنا پھر جا کے ایک ایک گھر میں اپنی جداش کی بنیاد پھر اس کو تقسیم کرنا پھر آ جاؤ یکم کو بل لے کے گھر میں بل لینے کے بیگام صاحبہ شاپنگ کیلئے گئی ہیں صاحب گھر پہ نہیں ایک ایک گھر میں تین تین دفعہ جاؤ تو آپ کوئی حصولی ہو جاتا ہے میں نے طلب کام اس کا کوئی شکل ہے اچھا یہ بتائیے کہ فرمائیے گا کہ پورے پاکستان میں اگر آپ ٹوٹل لگائیں تو کتنے اخبار فروش اسی ازار لوگ اسی ازار تو پوری انڈسٹری ہے یہ یہ پوری انڈسٹری ہے صاحب اخباری سنت کی سب سے طاقتور تنظیم ہے اور ایک بہت بڑا امپلائر ہے آپ کی فیڈریشن جو ہے بلکل اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ جب اخبار فروش بننا چاہتا ہے تو کیا وہ فیڈریشن کے پاس آتا ہے وہ مقامی یونین کے پاس آتا ہے ہماری ایک پرفرومر ہے اس پر لکھے ہوئے ہیں ہمارے اسکوائید واسوابج وہ اسے فل اپ کرنا پڑتے ہیں پھر اس کے بعد یونین جب تک اس کو اپروو نہیں کرے گی وہ کام نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا اور تین چار بجے لوگوں کے گھروں کے آگے چلے جانا اگر یہ کنٹرول ہم نہ کریں تو ڈاکو چور بھی بن گئے اخبار اس میں کوئی تعلیم کی شرط ہے کوئی تعلیم کی شرط ہے کردار کو رکھا کہ اس کے خلاف کوئی آف آئی آر نہیں ہونے چاہیے کوئی چوری کا پرچہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈکیٹی کا نہیں ہونا چاہیے تو کیا جو ویجز اخبار فروش کو ملتی ہیں اس میں کیا فیڈریشن کو بھی وہ پیسے دیتا ہے ہر یونین کا اپنے چندے کا بس ہم اسلام آباد میں ایک روپیہ مہینہ فی اخبار چندہ ہے میرے چار سو اخبار ہیں میں چار سو روپیہ مہینہ یونین کو دیتا ہوں آپ کے تین سو اخبار ہیں آپ کو تین سو دینے ہوگی یعنی آپ جمہوریت دیکھیں جتنے اخبارات ہیں ہر اخبار پر ایک روپیہ برڈن کسی پر زیادہ نہیں ہے اگر کسی کے پچاس اخبار روزانہ لگتے ہیں اسے پچاس روپیہ دینے پر تو اخبار فروش کو جو پیسہ ملتا ہے اس سے کیا گزارہ کر لیتا ہے بس گزارہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بکے رہ رہے ہیں گزارہ تو ہے مگر جو کہونا کہ ہم کسی بچوں وہ اچھے سکول میں پڑھا سکیں گے یا ٹرانسپورٹ ہماری اپنی گھر میں ہوگی نہیں یا گھر اپنا ہوگا یہ ذرا مشکل ہے اچھا جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ الیکٹرونک میڈیا کے آنے کے بعد کسی حد تک جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی اہمیت کی کام ہوئی تو اب آپ کے خیال میں اگر آپ دس سال یا بیس سال پہلے کی بات کریں چلے بیس سال لگا تو بیس سال پہلے کتنے اخبار پورے ملک میں لوگوں کے دروازوں تک پہنچ رہے تھے اور آج کے دن کتنے اخبار آپ کے خیال میں لوگوں کے دروازوں میں پہنچ رہے تھے دس سے پندرہ پرسند جو ہے نا اخبار کم ہوا ہے کم ہوا ہے اور آگے بڑھنا ختم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سرکولیشن تو آگے کو جاتی ہے نا اگر آج ایک اخبار سو ہے تو کل ایک سو پانچ ہوگا لیکن وہ ایک سو پانچ ہی نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا ٹکس آپ انٹرنیٹ کی وجہ سے اخبار کیونکہ آپ کی دس سے پندرہ پرسند لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو ہم تو خوف زدہ تھے کہ اخبار بالکل ہی ختم ہو جائیں گے وہ نہیں ہوا ناٹ اٹھال ایک بات یاد رکھنا لکھی ہوئی چیز کی امیت جو ہے نا اس کی جگہ کوئی نہیں دیتا اور جو پڑھنے کا مزہ ہے جو اخبار کی خوشبو ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے وہ ایک عبادت کی طرح ہے آپ نے صبح ناستہ کرنا ہے سامنے اخبار وہ خوشبو آپ کو لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے نہیں آئے گی نیچرلیٹی ہے جب آپ ڈیجیٹل برزن اس کا کھول کے پڑھتے ہیں وہ بات تو نہیں ہوتی پھر کالم بڑے اچھی اچھے لکھنا والے لوگ ہیں بڑے چیزیں اس سے ملتی ہیں اخبار سے اب بھی بڑی چیزیں ملتی ہیں اور سب کچھ سے یہ یاد رکھ رہا ہے چاہے کتنے سو چینلات ہیں مگر ملک کی ساری چیزوں کو وہ کورنے ہیں نہیں تو کہیں میں نہیں ہوا آپ بلکل درست فرمارے ہیں کورنے ہیں دنیا ساری میں آپ دیکھیں ہیں طرح پرات اور کتاب پاکستان میں بدقسمتی سے جو کتاب کی پڑھنے کا رجحان ہے اخبار کے پڑھنے کا رجحان جیسے آپ نے کہا پندرہ فیصد کمی آئی دنیا میں یہ نہیں ہوا نہیں ہوا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے ایک وجہ ہے پاکستان میں یا جو ایشیا کے کچھ ممالک ہے یہ میں جو پڑھنے کا رجحان بڑھنے سے یہ قوت خرید نہیں ہے اخبار بھی مہنگے ہو گئے اخبار مہنگے ہو گئے کتاب بھی مہنگی ہو گئے آج ایک اخبار ایوریج کتنا کاؤس کرتا ہے اخبار جو ہے اخبار دیکھو جی اگر انہیں بزنس نہ نہ ملے تو دکال ہی نہیں سکتا نہیں جو ایک کاپی بیشتے ہیں آپ کو کسی ہاؤس ہولڈ میں جا کے تو ایک اخبار ایوریج ایک سو ڈیٹھ سو کتنے روپے کا وہ اخبار ہے تقریباً اس کا بل چھے سو روپے بن جاتا ہے مہینے کا مہینے کا اور اگر سنڈے کے ایڈیشن ہو رہا تو اس میں کوئی پانچ روپے زیادہ دس سو ساڑھے چھے سو کے قریب سات سو کے قریب ہاں تو پھر اس مہنگائی کے زمانے میں سیون اینڈڈ بڑی دکھا مجھے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو ملک میں چاہیے نا کہ کاغذ یہاں بن سکتا ہے نیوز پرنٹ یہاں بن سکتا ہے یہاں کاغذ بنتا ہے یہ جو آپ کیا کہتے ہیں جسے چین ہی نہیں بنتی کیا گنہ نہیں ہوتا یا یہ جو گھاس بن سکتے ہیں یہ کاغذ کے کارخانے نہیں لگتا نیوز پرنٹ کے نہیں ہیں اس کے نہیں ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے اور باہر پھر ڈالر جب ہمارا بڑھتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی اور جب وہ اپنی کاؤسٹ آپ پاس کرتے ہیں سالفین کو تو پھر اظہر ہے وہ سوچنے پر مجبور جاتے ہیں باہر پھر دیس روپے کا ہونے چاہیے پانچ روپے کا ہونے چاہیے پھر دیکھیں لکھوں میں سرکولیشن ہوں گی آپ پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں تیکھیں جی میں نے امریکہ نہیں گیا ہوں باقی میں برطانیہ گیا ہوں اور میں نے بہت سے بیس پچیس ملکوں میں مجھے بلوایا گیا ہے میں اپنے خرچے پر تو جائے نہیں سکتے تھا مختلف تنظیموں میں ٹھیک ہے اور ہر ملک میں جا کر میں نے پتا کیا تو لکھوں میں اخبار کے سرکولیشن اب ٹوکیو میں جب میں گیا تھا تو ستر چینل تھے کتنے تھے ٹوکیو کی اندر خالی پی ٹی وی کے یعنی ٹی وی کے ستر چینل تھے مگر میں ایک اخبار کے دفتر میں گیا تھا تو اس کی پانچ لاکھ سرکولیشن تھے انگریزی کا اخبار تھا تو پڑھنے کا روجان باہر ہے اس لیے کہ وہاں قوت خرید ہے تو آپ کی خیال میں پاکستان میں جو پرنٹ انڈسٹری ہے اس کا فیوچر کو بہت زبردست نہیں ہے زبردست نہیں ہے لیکن بھرہ بھی نہیں ہے رہے گا اعتداء موتدل سا رہے گا اس سے نیچے نہیں آئے گا اگر آگے نہ بڑھ سکا تو نیچے نہیں لیکن آگے بڑھ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نیوز پرنٹ ہے مہیں گا صفات کم ہیں بارہ صفحے کے اخبار مہیں گا چھے صفحے کے اشتہار ہیں اچھا یہی بھی فرمائے گا کہ کوالٹی کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں پہلے کے اخبارات جب الیکٹرونک چینلز نہیں تھے اس وقت کی جو کوپیز کی کوالٹی تھی یعنی ایڈیٹوریل کے پوائنٹ آف یو سے کالومز کے حوالے سے اور خبروں کی جو کوالٹی تھی اور آج اگر اس کا کمپیرزن کریں تو کون سا زمانہ آپ کو بہتر لگتا ہے بہت سے ماضی زیادہ خوبصورت تھا اچھا اس کی خبریت میں طاقت تھی اور سچائی تھی اور جو کالم وہ لکھنے والے بھی بہت اچھے جی ہاں لکھنے والے بھی صاحب کردار تھے اور ریسرچ کرتے تھے پڑھتے تھے اب بچے ہمارے جو ہیں وہ ڈگرییاں تو لے کر آئے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے ایڈیوپیشن ہے لیکن وہ کالک ہی نہیں ہے جو پہنمازی میں تھی یہ ہے بالکل آہم انفارمیشن زیادہ ہے انفارمیشن بہت ہے لیکن اس میں اس میں ڈس انفارمیشن بھی بہت ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں انفارمیشن ڈس انفارمیشن کیا آپ سمجھ لیں ستر فیسر تو ایسے ہی ہے اچھا پھر ایک زمانہ آیا جب ملک میں مارشلہ لگا جب مارشلہ لگا تو سینسرشپ اپنے عروج پہ تھا صحیح ہے اور اخبارات کے بعض وقت پورے پورے فرنٹ پیجز خالی آتے تھے وہ زمانہ کیسا لگا آپ کو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت مٹے دیئے تھے جب اخبار چھوڑ دیتے تھے ظاہر ہے سینسرشپ کی وجہ سے یہ بھی ایک میسج تھا کہ یہاں پہ جو خبر تھی اس کو سینسر کر دیا اور یہ اکمبت کو بڑا شرمندہ کرتا تھا اس پر اکمبت بہت اعتجاز کرتی تھی کیونکہ اس زمانے میں اخبارات کے اونر سے بہت اعتجاز بھی اور سختی بھی مگر کچھ ٹکڑے مالکان تھے جو ڈرتے نہیں تھے اور وہ اس طرح کرتے تھے اپنا پروٹیسٹ وہ ایک دو اخبار تھے جو اس طرح خاص طرح آپ کہہ سکتے ہیں مجید نظامی اور حمید نظامی وہ اس طرح کا دلہری کر جاتے تھے ایک سلاودین صاحب تھے ہمارے وہ بھی کر جاتے تھے دان والے بھی کبھی کے باہر کر جاتے تھے اور یہ ایک طریقہ تھا دفائنس کا یہ بتانے کا کہ ہم وہ خبار کو فرنٹ پیج کو خالی چھوڑے یہ ایکٹم بام تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سینسر ہو رہا ہے اس سے پرشان ہوتی تھی وہ سلوانگی ہوتی تھی اسے کہ یہ خطرناک ایک اتھیار تھا جس ایک باز بالکان ایڈیٹر استعمال کرتے تھے تکڑے تھے جو ریزس کر سکتے تھے جسر جو صرف پیسے کے لیے تھے تو اس وقت جب آپ اخبار ڈسٹریبیوٹ ہاکرز کرنے جاتے ہوں گے اور بعض اخبارات کے فرنٹ پیجز زیادہ تر خالی ہوتے ہوں گے اس وقت دیکھیں کاری نے بھی تعاون کیا انہوں نے کہا بند نہیں کرنا بھئی چاہے آدھے سفے خالی ان کے ساتھ چلنا ہے جس اخبار کے ساتھ ہم نے چلنا ہے چلنا ہے انہیں بند کرتے تھے چلنا ہے تعاون کرتے تھے اچھا آپ وزیر کیسے بنے آپ وزیر ایسے بنا کہ ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ ملک محراج خالد صاحب کا انٹریویو چھپا ہو گا تھا اس قبط وہ پرائم نیسٹر تھے پرائم نیسٹر تھے تو میں ریڑے پہ دودھ بیجتا تھا جلاب یہ آپ کا بیان میں نے پڑھا ہے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ہم میں سے ہیں تو میں آپ کے عزاز میں ایک دعوت دے اس تکبالیا کا اتمام کرنا چاہتا ٹھیک ہے کوئی نزدیک ترین ڈیڑھ دے دیں اور آپ کے تو زین میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کسی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں کوئی بھی یہی تھا کہ بھئی ایک اپریشیئٹ کرنا ہے کہ بندہ ہم سے اٹھا ہم سے اٹھا اور وہ آپ وزیراعظم لور میڈر کلاس جس کے پر گیا تو میں نے تو اپنے ایک اس سے تو اسی کوئی گھنٹے ڈیڑھ بار لیٹر ڈریور ہونے کے بعد مجھے فون آیا کہ پی ایم سیکرٹی ایڈ میں آپ کو پی ایم صاحب اڑا رہے ہیں تو میرے ملنے والے چاہ سی لوگ تھے میں اسی کوئی ڈیلیکیشن ترتیب دے کے چلا گیا تو کافی ہماری پونہ گھنٹہ ملاقات رہی پھر انہوں نے ایکسپٹ کر لیا یہ آپ کے اس خط لکھے جانے کے بعد اسی سیم ڈی دیکھیں بات سنیں یہاں تو آپ وزیراعظم سیکرٹی خط لکھیں شاید مہینے بات بھی جواب نہ آیا شاید پہنچے ہی نہیں پہنچے ہی نہ لیکن میں حیران ہوں کہ within three hours مجھے اس کا رسپانس مل رہا تھا انہوں نے بلالیا بلالیا پھر ملے ہماری پونہ گھنٹہ ملاقات رہی بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تو ہم نے میریٹ پتا کیا جگہ نہیں ملی ہوتل خالی نہیں تھے اس دن کوئی شادیوں ہوتل نہیں تھے پھر ہم نے پی سی پی ڈی میں فانچن کیا تو وہاں پھر کافی گیترنگ تین چار سو لوگ تھے مجید نظامی صاحب سینئر مالکان کو سب کو میں نے اچھا سب کو اپنے بلائے ریاض شاید تھے خوشنوز علی سارے تھے پھر میں چلا گیا ہوتل کی انتظامیہ کی طرح کہ بھائی میں پوچھوں کہ وی ای پی کے لیے کوئی الیک ٹیبل لگا ہے انتظامات دیکھنے کے انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیس لوگوں کا ٹیبل لگایا انہوں نے آگر کہا جناب نظامی صاحب فلانے صاحب مذہر خاتین اسلام علیکم میں ٹکا خان کو اپنا وزیر میں کہا یہ میں نے نہیں سنا اچھا میں نے نہیں سنا میں نے جب گئے ہیں اچھا آپ سمجھے کہ فنکشن کی مبارک بات فنکشن کی مبارک بات دے رہے ہیں اب کسی نے پھر کان میں کہا کہ بھئے تو وزیر بن گیا آپ کو یقین نہیں آیا ہوگا اچھا یا دوسرا میرا شیڈول تھا نیسٹ ڈی میں ریل کار میں صبح بیٹھا اور لاہور چلا گیا میری میٹنگ تھی لاہور یونین میں دو دن ادھر لگ گئے پیچھے میرے گھر میں آٹ لائن لگ گئے سب کچھ ہو گیا اور مجھے جب میں واپس پہنچا تو گھر فون آیا تو پرائیم نیسٹر تھے فون پر کہ بھئے جوا کہ کہاں ہو تم میری اکومت کے پیچھے پڑ گئی اور یار میں نے اعلان کیا تو مل نہیں رہا پھر خیار میں گیا ان کے دفتر تو میں نے انہیں جا کر کہا سر جی دیکھے میرا کام کرنے کا فریقہ کار ہے وہ آپ تنگ ہو جائیں گے لوگ میری شکایتیں کریں گے یہ بیروکریسی بری شکایتیں کرے گی وہ تو نے کہا نہیں میں بلکہ ان کے الفاظ مجھے آج بھی جاؤ میں شکلوں کلوڑا ہوا چون میں دلے رہا تو فکر نہ کر تمہیں پتہ ہے میں سپیکر رہا ہوں میں وزیر قانون رہا ہوں میں پولیٹیشن ہوں سیاسی ورکر ہوں تو آپ کام کریں بس لوگوں کی خدمت کریں میں تمام منسٹری ہوں پھر میں نے پوچھا کہ میری آئینی اختیارات کے یہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا آئین ہے اس میں پانچ ہیں معاملے خصوصی ٹھیک ہے یہ کسی بھی منسٹری میں کیونکہ یہ ہوتے ہیں معاملے خصوصی یہ کیونکہ زیادہ وہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی ٹھیک ہو گیا تو پرائم منسٹر آپ جو بات کریں گے وہ وزیراعظم کے بیعافہ پرائم منسٹر یہ بڑی قوت والی چیز ہے پھر جو ہم سے ہو سکتا تھا سر سب سے پہلے تو میں نے کمرہ لیا جہاں ساتھ سال ہو اور آپ یقین کریں پی ایم سکریف آپ کے ہاکرز تو بہت خوش ہوئے ہوں گے بہت خوش ہوئے پر ہر مزدور کا ہر طبقہ خوش ہوا تھا سر بلکہ مجھے کہنے لگے پی ایم کہ یار آپ کچھ سی پریزیڈنٹ کو مل لو میں نے کہا کیوں جی کہنے لگے یار تین دفعہ وہ مجھے مبارک بات دے چکا ہے فارغ لزاری کہتا ہے خاملنک صاحب یہ ایسا فیصلہ آپ نے کیا کہ پاکستانی عوام نے اس کو اتنا اپریشیڈ کیا کہ ہماری حکومت بڑی مضبوط ہو گئی ہے تو مجھے کہنے لگے آپ ذرا نا تو میں نے فون کیا تو سیم نے سیم ٹائم مجھے پریزیڈنٹ نے کہا یار والکم مجھے بلالیا صدر کون تھے فارغ لزاری مجھے بڑی اچھی چائے پلائے بسکٹ کھلائے اور انہوں نے کہا بھئی بس کام کرو پھر کتنا عرصہ پرے تھے پانچ مہینے انیس دن اچھا تو ڈیلی ایک تقریب تو لازمی ہوتی تھی کبھی لاہور میں کبھی ایدر عوام نے بڑھا تو اس وقت جب آپ کے پاس یہ اختیارات تھے تو آپ نے اپنے جو ہاکرز آپ کی برابری تھی ان کے لیے بھی آپ نے کوئی مقصود میں نے کچھ عمریاں بنا کر بھیجی تھی لیکن سی بی آر نے اس کو روکے رکھا میں نے کہا تھا یہ موٹر سائیکل پر ہمیں ایکسسائز ڈوٹی معاف کر دیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کو پھر سی بی آر نے رکھائے رکھا تو جب ہم نہیں رہے تو اس نے بلکل ہی ختم کر دیا لیکن یہ تھا کہ ہم نے اخبار مارکیز مثلا کراچی کا لیے ایک جگہ اصل کی ہیدر آباد کے لیے کی سیال کوٹ کی پھر گورمنٹ نے وہاں ہمیں مارتیں بھی بنا کر دی اس وقت کی بنیادیں رکھی ہماری تین چار جگہ ہمارے مرکز بن گئے تھے اچھا اب آپ ہم آتے ہیں آج کے دن کی اہمیت کی طرف آج جو مزدوروں کا عالمی دن ساری دنیا میں منایا جاتا ہے پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے اور پاکستان میں تو بہت ضرورت ہے اس دن کو ہائلائٹ کرنے کی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کام کرتے اس میں خواتین بھی شامل ہیں چاہے وہ کھیپ میں کام کر رہی ہیں اپنے حضبن کا ہاتھ بٹا رہی ہیں پھر آپ کے مزدور کارخانے ہر طرف تو آپ کے خیال میں اگر آپ آج مزدوروں کی حالت دیکھیں پہلے سے بہتر ہے یا آپ کے خیال میں پہلے سے بہتر نہیں ہے پہلے سے تو بہتر کہہ سکتے ہیں کوئے مسائل زیادہ ہیں مہنگائی ہے یہ ہے لیکن دیکھیں پہلے وقت میں اتنے ویجیز نہیں تھے پچے سکولوں میں کم جاتے تھے اب مزدوروں کے بچے بھی سکول جا رہے ہیں کوئے مہنگائی ہے پرشانی ضرور ہے لیکن آگے سے میں اسے بہتر کہہ سکتا ہوں کورا نہیں کہہ سکتا پہلی بات تو آپ کے خیال میں جو ویجیز مل رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں ویجیز مناسب نہیں ہیں مگر انہیں اضافہ ہونا چاہیے لیکن بہرحال ہم یہ کہنا کہ ماضی اور اس کو اگر ہم سامنے رکھے تو میں سامنے رکھیں تو بہتر ہے آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں بتا پائے گا کیونکہ آپ انہی لوگوں کے اندر سے ہیں جنہوں نے محنت کر کے اور بہنتہ بلکہ محنت کر کے جو مقام آپ نے حاصل کیا مگر آپ انہی کے اندر سے آئے تو آپ اگر آج آپ کو یہ کوئی اختیار مل جائے آپ کو کوئی عوضہ مل جائے اور آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کے مزدوروں کے لیے آپ دو کوئی اقتماد ایسے کر دیں وہ آپ کیا کرنا چاہے دیکھیں یہ ملک ہے ضرری ملک ہے میں سب سے پہلے زراد کو امیت دوں ایٹی پرسنٹ ہماری عبادی زراد سے وابستہ ہے اور گھو میں ہے ٹھیک ہے میں جو جدید سائنسی طریقے سے پیداوار کو آگے بڑھاؤں فروڑ کو آگے بڑھاؤں کیلے کو آگے بڑھاؤں گندم کو آگے بڑھاؤں میں اس وے یہ انعاج اتنا پیدا کر دوں کہ اس کے ریٹ شفٹی پرسنٹ نیچے آج ہے تو مہنگائی ختم ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بلکل سیتا ہے اور میں سب سے زیادہ دیکھو میں حیران ہوں کہ کیوں توجہو نہیں دیتے ہو پانچ بہس ہمیں ہمارے ضرری ملک ہے ہمارے دیکھیں یہ بات جو آپ نے کیے ٹکا صاحب یہ تو بڑے بڑے آج میرا خیال ہے جتنے بڑے ایکانومسٹ ہیں ان سے بہتر آپ نے بات کیے کہاں ہم نے اتنی بڑی غلطیاں کر ڈالی کہ آج ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں آج ہمارے پاس آٹیکا کا بران بھی ہے اور نیگا بھی ہے اصل میں زمین جو ہے نا جگہداروں کے قبضے میں ویڈیروں کے قبضے میں وہی حکومت میں اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے حکومت سے اتنے پیسے لے لیتے ہیں کمال لیتے ہیں ان کے سائیڈ بزنس ہیں ملنے ہیں فیکٹری ہیں انہیں اس طرح توجہ ہی نہیں اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا قانون بننا چاہیے کہ اگر میرے پاس ایک ہزار کنال جگہ ہے تو مجھے اس کا اصحاب دینا چاہیے کہ میں نے پیدا کیا 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 اس میں سے کنک کتنی لی فروڑ کتنا باغ میں نے کتنے لگائے میں نے کیا کیا اب ہزاروں لکھوں کنال زمین میرے پاس ہے بنجر پڑی ہے مجھے اختیار مل جائے تو ذریع ملک آئیے میں ذراعت سے اس ملک کو کھڑا کر سکتا بدن تری ایز اس ملک کے گوربت دور ہو سکتا تین سالوں میں چھے فصلیں لے کر اپنا اگاہ کے کھا تو سکتے ہیں یہ سر ہم جو ڈالروں میں خریدتے ہیں چاول کنک جو بھی چیزیں باہر سے خریدتے ہیں باہر سے آرہی جو کمی آتی ہے وہ نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہم اتنا نہیں پروڈیوز کر رہے ہیں ہمارا یہ نہیں جائے نا تو ایک اور چیز وجہ بھی ہے آپ کے خیال میں کیا ہو درست ہے کہ جب آپ اگریکلچرل لینڈز پہ آپ کالونیز بنانا شروع کر دیں گے آپ بستیاں بات کرنے شروع کر دیں گے آپ جو پراپٹی مافی ہے اس کو سولیات دیں گے تو پھر آپ کی جو اگریکلچرل لینڈ ہے اس میں تو کمی واقعہ ہوگی تباہی بھی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹھ آٹھ دیس دیس پندرہ پندرہ بیٹ رون کے بنگلوز کی ضرورت کیا ہے ان میں جو بجلی ان میں جو گیس ان میں جو فضولیات ہیں بھئی فلیٹ سسٹم کو روائی آئی رائز بیلڈنگ ہے نا دے آئی رائز بیلڈنگ ہے لاؤ شہروں کے قریب ترین بلکل اور اس ذری زمین کو برباد نہ کرو کیونکہ کم سے کم زمین کا استعمال ہو باقی پہ آپ جو ہے اگریکلچر کو فروغ دیں اصل میں سب سے دیڑا اس ملک کا مسئلہ ہے نا ہمارا ووٹر جو ہے نا اس کے صلاحیت ٹھیک نہیں ہے وہ اگر ان میں سے کوئی بندہ آتا ہے نا چھوڑی رہا کل وہ سیکل دے کردہ سیدھے نا ووٹ دے وہ آئے گا نا کار والا اور جو مل صاحب اچھا اگر آپ یہ آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ جو ووٹر ہے اس کا بھی ہے لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو جب آپ ووٹر کو تعلیم نہیں دیں گے دیکھیں ٹکر صاحب ہر جو آپ کو شہور آتا ہے جو اگھائی آتی تعلیم سے آتی ہے تعلیم سے آتی ہے تعلیم کم نہیں ہے ہمارے ملک میں لئی لگ ہیں یہ کیوں ان کو سامنے عوام کو جا گے ہمارے لیڈروں کو کہنے لئی لگو تسی اور سب سمجھ دینے تسی کیسے غریب دیں غریب کاری جی گال کرو سیاست کچھ جانتے ہیں سب کچھ پتا ہے انہیں لئی لگ ہیں لیکن ووٹ دیتے وقت اچھا ایک اور بات بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ جو آپ اخبار فروش ہیں یا کیونکہ آپ کا میڈیا سے تعلیم ہم یہ نہیں کہوں گا اخبار فروش ہیں بیڑا اخبار بھی یہ کہاں مسلمان اور سننیں اس وقت پوری دنیا میں اس نام کا اس امت کا سوہ عرب لوگ ہیں یہ ٹکے خان کو اعزاد حاصل ہے جیسے مسلمان اخبار نکالا ہو ریگولر ہے دو ازار دو سے آج تک ایک دن بھی وہ رکا نہیں ٹکہ خان جو ہے اگر آپ کہہ سکتے ہیں چلیں اخبار فروش میں تو کہوں گا کہ میڈیا سے تعلق ہے جن لوگوں کا میڈیا سے تعلق ہوتا ہے ان کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کی اور حکومت کی پالس کی اوپر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے حکومت ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے عوام کیا کر رہی ہے مگر ٹکہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جس ملک میں دنیا کے اور ملکوں میں میں ہوگا مگر ایسے نہیں ہوگا جب ڈائنیسٹک پالٹکس ہوگی باپ کے بعد صرف بیٹا آئے گا اس بیٹے کے بعد بیٹی آئے گی یا بیٹا آئے گا آپ ساری پارٹیز کو دیکھ لیں پشاور سے کراچی تک اور کروس تک کنٹری دیکھ لیں ہر پارٹی ڈائنیسٹک پالٹکس پہ چل رہی ہے تو کیا آپ ہی خیال میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو ملک میں تبدیلی نہیں آ رہی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نقص تو ضرور ہے یہ اتنا بڑا نقص نہیں ہے جب ہم پیچھے رہ گئے ہیں دیکھ انہیں ایک آدمی کی خواہش ہے میں ملک کے لئے کچھ کروں اس کے فیملی کے ڈیلی اس کی بچے بھی وہی دیکھ رہے ہیں مگر کیا آپ سمجھتے ہیں ایک گیرنٹی ہے اس پاتھ کی ہے کہ جب بیٹا اگر باپ قابل ہے تو بیٹا بھی اتنی قابل ہے نہیں یہ گیرنٹی نہیں ہے یہ ظرفکار علی بوٹو جو ہے بلاول اس کے جگہ نہیں لے سکتا وہ جینیس پرسنالیٹی تھی وہ دانشوار آدمی تھا اس کو دنیا جانتی تھی اور وہ اگلے بیس سال بھی بلاول اس سے نہیں پہنچ سکتا یہ تو ہے لیڈر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بھائی بست لیڈرشی پیدا ہوتا ہے سر جی یہ ڈگریوں سے لیڈر نہیں بنیتا اجوکیٹ ہونا چاہیے اور وراست سے بھی لیڈر نہیں بنیتا وراست سے بھی کبھی نہیں یہی تو اس ملک کا وہ رواہ ہے دیکھو نا بات تو یہ ہے ہماری سیاسی پارٹیوں پر چنائی کیوں ہو جاتی ہے یا وہ سیاسی پارٹییں کمزور کیوں پر جاتی ہیں وہ باپ دادا پھر باپ پھر پوتا یہ تو نظام ٹھیک نہیں ہے پارٹیوں کا قوائن ہونا چاہیے ووٹنگ ہونے چاہیے اپنے صدر کو چننے کے لیے کوئی سلسلہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے اسی وراست نے تھوڑا سا ہمیں پرشان کیا کہ ہم آج تا کوئی لیڈر کریئٹ نہیں کر سکے لیاقت علی خان جس کو کہا جاتا ہے اور میں کہوں گا نواز شریف میں بھی لیڈرشپ ہے یہ بھی ہے ہم نے ذاتی کیا اس کے ساتھ اسے خوار کیا ہم نے غلط کیا وہ تجربہ لے چکا تھا فائل ورک سمجھتا تھا ترکیتی کاموں کو سمجھتا تھا وزیر خزانہ پجاب سے لے گے وزیر اعلیٰ پھر وزیر اعظم ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا مگر یہ ذاتی جو کلیش تھے ایک دوسرے کے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں اچھا اگر جیسے آپ نے اب مزدوروں کا دینا پھر ہم ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں پاکستان میں مزدوروں کی پارٹیز بھی تھی کسانوں کی پارٹیز بھی تھی لیکن کیا ہوا کہ جو الیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں اس نے موقع نہیں دیا کسی کو آگے آنے کا ورنہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر گراس روٹس سے لیڈرشپ اوپر آتی تو عوام کا تکلیفیں دکھ درد پریشانیہ مشکلات سمجھ کے اوپر آتا تو شاید اس کے لیے کچھ کر بھی لیتا تو اب یہ دیکھیں کہ کیا صرف یہ وجہ تھی کہ جو طاقتور طبقے تھے اس ملکے جس کو پریولیش طبقہ کہا جاتا ہے انہوں نے ان کو آگے نہیں آنا دیا یا ان میں صلاحیت نہیں تھی یا ان کی عادت پیدا نہیں کر پائے وسائل نہیں تھے وسائل نہیں تھے صلاحیت تھی وسائل نہیں تھے اور دوسرا انہیں کچھ اداروں کی حمایت نہیں مل سکیں ہمارے ملک کے اندر سیاست میں کچھ اداروں کی حمایت بھی چاہیے مگر کیوں چاہیے اس لیے چاہیے کہ ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں میں ہونا چاہیے تھے اس کے بھی ذمہ دار دو تین سبجیکٹ ہے اس میں پالیٹیشن بھی اس بات کے ذمہ دار ہے دانشور بھی ذمہ دار ہیں صافی بھی ذمہ دار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہیں ہم نے کیاری میں پھول کو اگنے نہیں دیا ٹھیک ہے ہم نے خادنی ڈالی اسے آپ میرے رشتہ دار ہیں مجھے اختیار مل گیا میں نے آپ کو وزیر بنوا دیا صلاحیت کی بنیاد پر ہم نے فیصلے نہیں کی ہم نے قربہ پروی کی بنیاد پر فیصلے کی جن کے آج ہم نتائج بکت رہے ہیں اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں اس لئے سر جی کہ ہم نے سٹیٹس کو سلوٹ کیا ہم نے کردار کو عزت کرنی اچھا کیونکہ ہم بار بار بات کرتے ہیں ضروری ہے بات کرنا آج کیونکہ مزدوروں کا دن ہے تو آپ کے خیال میں کوئی آپ کو کمی نظر آتی ہے کہ جو لیبر لاؤز ہیں جو ورکرز کو تحفظ فرام کرتے ہیں ورک پلیس کی اوپر بھی ان کی ویجز کے حوالے سے بھی ان کے علاج محالجے کے لیے بھی ان کی جب عمر ان کی گزر جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو اس وقت بھی پوری زندگی وہ اپنے کندوں پہ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا وہ تبدیلیاں آپ سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کے لیے آج کے دن کے حوالے سے کہ لیبر لاؤز میں کیا تبدیلیاں اور کی جا سکتی ہیں تاکہ جو ورک فورس ہے جو لیبرز ہیں جو ورکرز ہیں جو کسان ہے جو مزدور ہے اس کی حقوق سر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قوانین ہمارے اندر ہیں لیبر کے وہ بہت خوبصورت ہیں میری تمام صاحب اختیار لوگوں سے درخواست ہے کہ قانون پر عمل درامت کریں پر عمل درامت خود بھی کریں اچھا آپ یہ کہنا چاہیں کہ قوانین موجود ہیں قوانین بہترین صرف ان پر عمل درامت بہلکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان میں پارلیمنٹ کی حوالے سے بھی لیبر کے حوالے سے بھی پولیس کے حوالے سے بھی فوج کی حوالے سے بھی بیرو کے قانون بہت اچھی عمل داری نہیں ہے جیسے قانون کسی کے پاس نہیں ہے عمل داری نہیں ہے صرف سر جی اس پر عمل داری کریں سب کریں ٹیکر سب آخر میں آج کے دن کے حوالے سے آپ خود بھی آپ نے زندگی ایک مزدور کے طور پر اس کا آغاز کیا آج کا دن عالمی مزدوروں کا دن آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے تجربات کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا جی خلاص کو رواج دو سبر کو رواج دو اور اس اور محنت جو جہاں یس پیٹھا ہے جتنی وہ معافضہ لے رہے اس سے تنی محنت کر دیکھو لا ہم جب کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا اگر ہم کام ہی نہیں کریں گے ویجز کے مطالبے کرتے رہیں گے تلخائیں بڑھانے گے اور گھر سے آئیں گے ہی نہیں تو اگر کوئی ایک فیکٹری ہے اگر ہم پروڈیکٹ نہیں تیار کر کے سیلزمن سیل نہیں کرتا بنانے والا صحیح بناتا نہیں ہے تو مالک جو ہے اس میں صحیح موار مٹیریل نہیں دیتا جب ہم کام ہی صحیح نہیں کریں گے تو پھر رونا تو آئین ہمارا ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان میں اور آج بھی کئی ملکوں سے پاکستان اچھا ملک ہے میں آپ کو بتا آتا آج بھی ہم بہت اچھے جا رہے ہیں پاکستان بہت ایک قوت والا طاقت والا ملک ہے سر جی یہ دس بڑے ملکوں میں ایک بڑا طاقتور ملک ہے صرف تقسیم کار جو ہے نا اس میں ہمیں تھوڑا انصاف کا تقاضے پورے کریں بہت بہت شکریہ آج بہت خان صاحب آپ سے بھی ملکر خوشی ہے اور مجھے یہ خوشی ہے بہت سینئر بندے سے میں بہت بہت یہ ریڈیو پاکستان پاکست ہے